موسیقی جیسا کہ آپ کا معلوم ہے کہ یہاں کمرواری نور باغ میں مسلسل دو ٹائم یہاں پہ آگ نمودار ہوئی ایک میں بائیس مکانات خاکستر ہوئے اور ایک اور واردات میں اس کے فوراں بعد ہی چار مکانات خاکستر ہوئے حالتظار کیا تھی ہم نے اسی ٹائم تمام لوگوں کو یہ دکھایا کہ ان کے حالتظار کیا ہے اور فوری طور ان کو مدد کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کا لاکھلاک شکر ہے کہ بہت حد تک کامیابی بھی ملی اور ابھی بہت حد تک اور کچھ کرنا باقی ضروری ہے یہ جو بچی آپ ہمارے سکرین پہ دیکھ رہے ہیں جب آگ نمودار ہوئی تو ہم نے ان کی سٹوری جو ہے وہ وائرل کر دی اور عوام تک پہنچا دی کہ ان کے والدین جو ہے دونوں اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور ان کی تمام کی تمام جائدات جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے خاکستر ہو چکی تھی ان کی نانی ہے جس کی دیکھ بال یہی بچی کرتی ہے اور چالیس ہزار روپے اس نانی کے لیے انہیں پرمند خرچ ہوتا ہے تو ایسے میں ہم بھی مجبور ہوئے کہ عوام تک ان کی بات پہنچا دے اور ان کی شادی ہونے والی ہے عید کے بعد یعنی کے ماہ مبارک گزرنے کے بعد الحمدلہ لوگوں نے ان کا برپور تعاون دیا اور جہاں جو یہاں کے محلے کمیٹی ہے اس نے بھی برپور ساتھ نبایا اس بچی کا تو الگ سے ہم نے ان کی سٹوری وائرل کر دی ہم عوام کا شکریہ آدھا کرتے ہیں جنہوں نے برپور مدد کی اس بچی کی اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کا جو کیس ہے وہ ہم اب کلوز کرتے ہیں ان کے مطابق ان کی جو چاہت تھی جتنی رقم ان کی شادی ان کی شادی کے لیے صرف ہو جائے گی اور تھوڑا سا مکان میں مرمت ہو جائے گی تو اس اعتبار سے انہوں نے خود کہا کہ اس کو کیس کو کلوز کیا جائے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس بچی نے جو ان کے ایکاؤنٹ میں پیسہ آیا اس میں سے ایک لاکھ روپے باقی جو مکانات یہاں پر کھاکستر ہوئے تھے ان کے ایکاؤنٹ میں ڈال دیئے ہم وہ سکرین چارٹ آپ کو دکھائیں گے جس کے ذریعے سے انہوں نے ایک لاکھ روپے ان کو بھی دیا پہلے ہم اس بچی سے بات کریں گے تھوڑا سا تاکہ یہ بھی چاہتی ہیں کہ لوگوں کا شکریہ آدھا کرے وہ انسان ہی نہیں جس کی مدد لوگ کرے اور وہ شکریہ نہ کرے ان سے بات کرتے ہیں ہم زیادہ بات آپ سے نہیں کریں گے کہ آپ مطمئن ہیں کہ تھوڑا بہت جو بھی پیسہ آ پایا اب اس سے گزارا کیا آپ کا ہو سکتا ہے جی اسلام علیکم پہلے تو میں شکر ادا کرتی دائی وائف آف کشمیر کا کیونکہ آپ لوگوں نے میرا بہت ساتھ دیا آپ نے جو میری مشکلات تھی آپ نے میرا انٹریو لیا اس کی وجہ سے لوگوں تاکہ آواز پہنچے کہ میں بہت مشکلات میں ہوں اور میں اپنی سبھی مسلمان بھائیوں کا بہت شکریہ ادا کرتی جتنا شکریہ کرو شاید اتنا کام ہوگا اللہ تعالی ان کو جو انہوں نے مجھے اتنی مادت کی اس کا آخرت کا جازہ ان کا اچھا ہو میں سبھی بھائیوں کا شکریہ ادا کرتی جنہوں نے میری مادت کی اور جنہوں نے میری نہیں بھی مادت کی ان کا بھی شکریہ ادا کرتی اپنی مسلمان بھائیوں کی ہی وجہ سے میں اس مسئیبت سے باہر نکلی تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اچھا عجر دے کیونکہ آپ نے ایک بہن پہ رحم کیا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پہ رحم کرے آپ کی گھروں پہ رحم کرے باقی اسلام اور میں بہت خوش ہوں کی مجھے اپنی مسلمان بھائیوں نے بہت ہی مدد کی ایک بات تو واضح کرنا چاہتے ہیں ہم یہاں پہ کوئی ایسا طبقہ تو نہیں آیا آپ کے پاس یا میڈیا تو نہیں آیا آپ کے پاس کی ہمیں پیسہ دے دو اس قسم کی کوئی شکایت تو نہیں جی نہیں کسی نے بھی مجھے نہیں بولا الحمدللہ میں نے پہلی بولا کہ میں آپ لوگوں کی شکر گزاروں اور میں نے اپنی دل رضا سے اپنی خوشی سے یہاں پہ ہمارے پریزیڈن صحابے ان کو میں نے کچھ پیسے دیئے تاکہ جو میرے یہاں پہ ماں باپ ہیں میرے بائی بہنیں تھوڑا تھوڑا مدد ان کو بھی ملیں تو ناظرین یہ بچے بلکل مطمئن ہے تو الحمدللہ ہم نے کہا کہ اپنی دل کی خوشی سے ایک لاکھ روپے یہاں کے محلے والوں کو بھی دیا دیا جو پہلے ہی مصیبت کے مارے تھے بائیس مکانات خاکستر ہوئے ہیں اس میں اور تین تیس فیملیاں اور اس کے بعد چار مکانات اور خاکستر ہوئے بائیس اور چار ہوگئے چھبیس مکانات یہاں پہ پہلے ہی خاکستر ہوئے ہم عام لوگوں سے یہ اپیل کرتے ہیں ان کا ایکاؤنٹ جو ہے تازیت کمیٹی ہے وہ ایکاؤنٹ چل رہا ہے ہم دوبارہ وہ ایکاؤنٹ آپ کو آج دے رہے ہیں ہماری لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ اس ایکاؤنٹ میں مزید آپ تھوڑا سا آپ تھوڑا سا آپ اس میں اور اضافہ کریں تو اس میں جتنی بھی فیملیز ہے وہ مصیبت کی ماری ہے آپ ان کی مدد جو ہے وہ جاری رکھیں اس بچی کا ایکاؤنٹ کلوز کرتے ہیں محلے کے پریزیڈنٹ صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں دو باتیں ان کے ساتھ بھی ہو تھوڑا سا یہ بھی احوال بیان کریں گے کہ اس محلے کی حالت ابھی کیا ہے اور کتنی اشد ضرورت ہے اور یہاں پریزیڈنٹ صاحب تونچے خیر مقدم تو کیا چھو یہ سا یہ سا عوام سوانن یہ بچی کو آخلا شرپی مدد تھی تو ہے تو مزید کیا چھو تھی یہ سوانن شکریہ یہ بچی کا من depressing وہ آپ کو پیدا کرتے ہیں وانے کیوں گے مجھے سکرہیں ہیں مجھے سکرہیں ہیں عاقی جس ڈیوئے ہیں اپنے بیٹی ٹھاستر قید کہ طرح ڈیوئے ہفت بارپور مجھے سکرہیں ہیں جس ڈیوئے ہفت بارپور ہمارے ہفت بارپور ناظرین سارا احوال آپ کے سامنے ہیں مزید اس میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے اس ٹائم بھی آپ سے کہا تھا کہ جس طرح ہم لوگ عید کریں گے یہ لوگ بھی اسی طرح عید کریں تاکہ انہیں بھی محسوس نہ ہو جائے کہ ہم مسئیبت کے مارے ہیں تو لوگوں نے جس قدر ساتھ نبایا مزید تھوڑا سا ساتھ نبانے کی ضرورت ہے اب ہم گورنمنٹ پہ اگر یہ بات رکھے کہ گورنمنٹ کب ان کی مدد کرے گی یا کس قسم کی مدد کرے گی اس پہ انحصار کرنا بہت مشکل ہے تو فیلحال لوگوں سے جو ہم توقع کرتے ہیں ان کی پرپوت مدد دوبارہ کریں تاکہ مسئیبت جو ہے وہ ٹل جائے میں ہائے جائے دوبارہ سب کشمیر اور کشمیر آنائن کے لئے موسیقی